السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیس میں کیسے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سی ایم ایس پورٹل کی اوپر ایک نیو آپشن جو ہے اس کو بنا دیئے اب اسائیمنٹ کا جو ریزالٹ ہے وہ آپ سی ایم ایس پورٹل کے طرح چیک کریں گے آج کسی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ جو نیو آپشن آیا جس کو اسیسمنٹ ریزالٹ کے حوالے سے یونیورسٹی نام دیا یہ آپ نے کس طرح اوپن کرنا ہے کیسے آپ نے جہاں سے اپنی اسائیمنٹ کا ریزالٹ جو ہے اس کو چیک کرنا ہے یعنی مکمل طور پر اس کی تفصیل آج کسی ویڈیو میں آپ کو دے دی جائے گی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو بغیر آپ کو ٹائنگ ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرنے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے سسٹم کو مزید اپگریڈ سے اپگریڈ کر رہی ہے اگر کسی سنونس کو بھی ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اپنی قریبی جن آفیس سے جائیں وہاں سے جا کر سمپلی وہ ان کو بولے کہ ہمارے سی ایم ایس کا یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ جو ہے وہ ہمیں دے دیں اور اپنا سی ایم ایس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر لے باقی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سی ایم ایس اکاؤنٹ کی اوپر یہ آج سے اپلوڈ ہوگی یعنی کہ آپ کا ایڈیمیشن کنفرمیشن آپ وہی سے چیک کر سکتے ہیں اپنی ٹیوٹر لسٹ آپ وہی سے چیک کر سکتے ہیں اپنے ریزارٹ وہی سے چیک کر سکتے ہیں اگر کسی سنونس کے پاس ابھی سی ایم ایس پورٹر کا یوزر نیم اور پاسورٹ نہیں ہے تو وہ ان فیوچر علامہ اقبال اوپنج انویسٹیس سٹیڈی نہیں کر سکتا چلو بارہار اپنے ٹوپک کی جانے پڑھتے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح assignment کا result چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا CMS کا account open کر لینا ہے وہاں پر آپ نے اپنا username اور password enter کر دینا ہے username اور password کس طرح بنانا ہے اس topic میں میری already ہو جی ویڈیو موجود ہے جس کا link میں آپ کو اسی ویڈیو کی description میں دے دوں اگر کس چنونس کو user ID اور password نہیں ملا تو وہ ویڈیو دیکھ لے user ID اور password enter کرنے کے بعد آپ کے سامنے کاف زیادہ option open ہو جائیں گے وہاں سے جو exam and grades کا option ہے اس کی اوپر آپ نے click کر دینا تو وہاں سے تین option آ جائیں گے تو آپ نے باقی option کو نیچ چھڑنا second number پہ جو option آ رہا ہے student assessment result اس کی اوپر simply آپ نے click کر دینا ہے click کرنے کے بعد بہت سارے option آ جائیں گے کسی کو بھی نیچ چھوڑنا نیچ سارچ اپنے نظر آئے گا تو اس کی اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں نا سب سے پہلے آپ کو آپ کا registration number show رہا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کا academic career show رہا ہے پھر اس کے بعد semester academic program course component subject یہ یعنی کہ تمام جو آپ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے show ہو رہی ہے end پہ آپ دیکھیں گے نا تو a b c b یہ آپ کی grade لکھو ہے اگر a grade ہے تو یعنی آپ نے 90 plus assignment کے number حاصل کیا اگر b grade ہے تو 80 plus number حاصل کیا اگر سر سوپر ہے تو یعنی آپ کا c grade ہے 60 سوپر ہے تو آپ کا d grade ہے تو اسی طرح اگر آپ نے کوئی assignment جمع کروای ہے اور اس کے ابھی تک number نہیں لگے تو وہ وہاں پر blank show رہا ہوگا یعنی جس طرح میں نے آپ کو last پہ دکھا ہوا 451 کا blank لکھا ہوا ہے اور اگر آپ نے assignment جمع نہیں کروای تو یہاں پر وہ blank show ہو رہا ہوگا c آپ assignment جمع کروائیں گا اور tutor آپ کے assignment چیک کر کے record upload کر دے گا تو یہاں سے آپ کے grade show ہو جائیں گے انشاءال امید ہے یونیورسٹی آنے والے وقت کے اندر اس کو مزید آپ grade کرے گی اور یہاں پر number بھی show ہو جائیں گے تو یہ basically assignment کے result کے حوالے سے یونیورسٹی ایک link بنا رہی ہے جو کہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا half مکمل ہو جائے سے فل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بارے میں واقعی جو تمام ڈیٹیل ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس کے لئے اپنے کیا کرنا چینل کو subscribe کر دینا ہے اگر اس کے حوال سے کوئی مزید سوال ہے تو انجھے کومنٹ میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ اس کومنٹ کے اوپر آپ کو ویڈیو میسج دے دیا جائے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لیکن ہوگی ویڈیو اچھی لیکن تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر دفاع چینل پر سبسکرائک کر دینا آج کی سیڈیو کے یہیں پہ رینٹ کرتے ہیں مجھ سے دیئے گا اجازت اللہ حافظ